مووی کے شروع میں ہم رشیا کے ایک موسٹ وانٹڈ کو دیکھتے ہیں جس کا نام ملوینی ہے وہیں پر ملوینی کو پکڑنے کے لیے ایم آئی سکس کے کچھ ایجنٹ آئے وے ہوتے ہیں دوسری طرف پارکر اور یینگ ایک ایسیونوں میں تھے اور ریچل اور بیلی ایک وین میں سسٹم کو حک کرنے کی کوشش کر رہے تھے ریچل گیسٹ لسٹ میں پارکر اور یینگ کا نام ڈالنے کی کوشش کرتی ہے تب ہی سسٹم آف لائن ہو جاتا ہے اور صرف لوکل ایکسس ہوتا ہے اور انہیں اپنے پلین کو سکسیج کرنے کے لیے پارکر اور یینگ کو اندر بھیجنا بہت ضروری تھا اس لیے انہیں ایک ایسے آدمی کا ایکسس چاہیے تھا جو ڈائریکٹ نیٹورک میں ہو اب ریچل ایک آئیڈیا لگاتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ ہیڈ آف سیکیوریٹی کے دس فٹ قریب جائے گی اور ان کے سسٹم کو حک کر لے گی لیکن پارکر اسے ایسا کرنے سے منع کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ فیلڈ ایجنٹ نہیں ہے اس لیے ایسا نہیں کرے لیکن ان کے پاس ایکسس کرنے کا کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا اس لیے ریچل اندر جاتی ہے اور بیلی اس آدمی کو کال کرتا ہے تب ہی ریچل کو ایکسس مل جاتا ہے اور پھر ریچل یینگ اور پارکر کو گیسٹ لسٹ میں شامل کر دیتی ہے پھر پارکر اور یینگ اس جگہاں پر جاتے ہیں جہاں پر وہ موسٹ وانٹیڈ ملوینی ہوتا ہے وہاں پر سیکیورٹی بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن ریچل نے انہیں گیسٹ لسٹ میں ڈال دیا تھا اس لیے اندر چلے جاتے ہیں اندر جا کر یہ دیکھتے ہیں کہ سارے ویلن ملٹری آپریشن دیکھ رہے تھے اور کتنے سولجرز مارے جائیں گے اس پر سٹا لگا رہے تھے یہ ملوینی کو پکڑنے کے لیے یہاں پر آئے تھے تو یہ اپنا کام شروع کرتے ہیں یہ ملوینی کو انجیکشن لگانے کے لیے اس کے قریب جاتی ہے تب ہی سیکیورٹی والے اسے دیکھ لیتے ہیں اور پارکر اور یینگ پر حملہ کر دیتے ہیں لیکن یہ ملوینی کی سیکیورٹی کی دھچیاں اڑا دیتے ہیں اور ملوینی کو پکڑ لیتے ہیں اب انہیں لگتا ہے کہ ان کا پلان سکسیج ہو گیا ہے تب ہی ایک لڑکی جس کا نام کیا دھون ہے وہ ان کے کمیونیکیشن سسٹم کو حیک کر لیتی ہے اور کہتی ہے کہ ایم آئی شکس تم جیسے دیکھتے ہو ویسے نہیں ہو کیا وہیں پر تھی ریچل اسے دیکھ لیتی ہے پھر یہ سبھی لوگ وہاں سے نکلتے ہیں وہیں پارکر ملوینی کو لے کر کے جا رہا ہوتا ہے اور ملوینی کی آدمی اسے بچانے کے لیے وہ آنے لگتے ہیں یہ لوگ بھی پارکر کو بچانے کے لیے وہاں پر جاتے ہیں لیکن ریچل یہیں پر رک جاتی ہے پھر ریچل ایک آدمی جس کا نام جیک ہے اسے کال کرتی ہے اور نائن آف ہارٹ کے بارے میں کہتی ہے جیک ریچل سے کہتا ہے کہ ایم آئی شکس کی ٹیم پارکر کے پاس ٹائم پر نہیں پہنچ سکے گی اور پارکر کے ساتھ وہ بھی ماری جائے گی اصل میں ہارٹ ایک سوپر کمپیوٹر سسٹم تھا جس کے ذریعے سے جیک ریچل کو گائٹ کر رہا تھا پھر ریچل پارکر کو بچانے کے لیے پیراسٹ کے ذریعے سے اس جگہ پر پہنچ جاتی ہے جہاں پر ملوینی کی بیک اپ ٹیم آئی وی تھی اب ایک آدمی پارکر کو مالنے کے لیے گولی چلانے والا ہی ہوتا ہے تب ہی ریچل وہاں پہنچ جاتی ہے اور ملوینی کی بیک اپ ٹیم کا خاتمہ کر دیتی ہے اب جیک ریچل سے کہتا ہے کہ ایم آئی شکس کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی تم ان لاشوں کو چھپا کر کے وہاں سے نکل جاؤ اب جب ایم آئی شکس وہاں پہنچتی ہے تو انہیں لگتا ہے کہ ملوینی نے زہر کھا لیا ہے اور اس کی موت ہو چکی ہے پھر سین چینج ہوتا ہے اور ہم لندن میں ایک ہائر آفیسر کو دیکھتے ہیں جو ایم آئی شکس پر کافی گصہ کر رہے تھے کیونکہ ان کا مشن فیل ہو چکا تھا پھر یہ ٹیم ایک بار میں جاتی ہے یہاں پر بیلی انہیں ایک چارٹر سیکریٹ اورگنائزیشن کے بارے میں بتاتا ہے بیلی انہیں بتاتا ہے کہ اس چارٹر سیکریٹ اورگنائزیشن میں ایسے ایجنٹ ہوتے ہیں جسے دنیا بھر میں ایک خطرناک مشن دیے جاتے ہیں اور ہو سکتا ہے وہ لڑکی بھی اس چارٹر سیکریٹ اورگنائزیشن کی ایجنٹ ہو لیکن بیلی کی بات پر کوئی بھی یقین نہیں کرتا پھر ریچل وہاں سے چلی جاتی ہے اور سویمنگ کرنے لگتی ہے تب ہی ریچل کے پاس پارکر آ جاتا ہے اور اس لڑکی کے بارے میں پوچھتا ہے ریچل پارکر سے کہتی ہے کہ اسے اس لڑکی کے بارے میں کچھ بھی انفورمیشن نہیں ہے پھر ریچل یہاں سے چارٹر کے ہیڈکوارٹر جاتی ہے اصل میں ریچل چارٹر کے لیے ہی کام کرتی تھی اور ایم آئی سکس کو اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تھا پھر ریچل جیک کے پاس میں جاتی ہے اور اس سے کنگ آف ہارٹ کے بارے میں پوچھتی ہے کہ کیا وہ گصے میں ہے تب ہی کنگ وہاں پر آ جاتی ہے وہ ریچل پر کافی گصہ کرتی ہے کیونکہ اسی کی وجہ سے مشن فیل ہو گیا تھا اور کچھ لوگ مارے گئے تھے اب کیا اس لڑکی کے بارے میں پوچھتی ہے تب جیک بتاتا ہے کہ وہ انڈیا سے ہے اور اس کا نام کیا دھون ہے بچپن میں ہی اس کے ماں باپ کی موت ہو گئی تھی پھر ایک عرب پتی جس کا نام نیم خرچے ہے اس نے اسے گود لیا ٹرینڈ کیا اور ایک ایجنٹ بنا دیا اب کیا بائیس سال کی ہو چکی ہے اور ایک کریمنل کے ساتھ ہے مولوینی ایک ایسے سوپر کمپیوٹر کے پیچھے پڑا تھا جو کسی بھی سسٹم کو ہیک کر سکتا تھا دی ہارٹ جو ہمارے پاس ہے ہارٹ کے مطابق کیا اس وقت لسبن میں ملے گی کیا نے جان بوچھ کر ریچل کو اپنا فیس دکھایا تھا اور یہ ریچل کو بالکل بھی ٹھیک نہیں لگ رہا تھا تبکنگ کہتی ہے کہ ہارٹ کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا ہم اس کی لوکیشن کو ایم آئی سکس کو لیک کر دیں گے اور تم بھی وہاں جاؤ پھر ریچل کیا سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے تب ہی ریچل کے پاس بیلی کا کول آتا ہے اور وہ اسے کہتا ہے کہ کیا اس وقت لسبن میں ہے پھر وہ سبھی وہاں سے لسبن کے لیے نکلتے ہیں وہاں پہنچنے کے بعد بیلی ریچل کو اس کی بیٹی کے لیے برث ڈے گفٹ دکھاتا ہے جو ریچل کو بہت پسند آتا ہے تب ہی وہاں پر کوئی گرنیٹ فینک دیتا ہے جس سے ایک دھماکہ ہوتا ہے اور پارکر بے ہوش ہو جاتا ہے پھر کچھ گنڈے گھر میں گج جاتے ہیں جس کے بارے میں جیک ریچل کو بتاتا ہے پھر یینگ آگے بڑھ کر کہ ان گنڈوں سے لڑتی ہے لیکن گنڈوں کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے یینگ ایک جگہ چھپ جاتی ہے اور جیک ہارٹ کی وجہ سے ریچل کو وہاں سے بھاگنے کیلئے کہتا ہے لیکن ریچل اپنے آدمیوں کو مار خاتا ہوا دیکھتی ہے تو وہاں سے بھاگتی نہیں ہے بلکہ ان گنڈوں سے اندر آ کر کہ وہ لڑنا شروع کر دیتی ہے ریچل ان گنڈوں کی دھلائی کرنا شروع کر دیتی ہے اور ریچل کو دھلائی کرتے ہوئے یینگ دیکھ لیتی ہے پھر بیلی پارکر کو اٹھا کر باہر لے جاتا ہے اور یہ سبھی لوگ ایک ٹرک میں بیٹھ کر وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں تب ہی ان کے پیچھے بہت سارے گنڈے آ جاتے ہیں تب ریچل اچانک سے گاڑی کو گھوماتی ہے اور یینگ اندادون گولیاں چلا کر کے بہت سارے گنڈوں کو مار دیتی ہے اور پھر یہ لوگ وہاں سے نکل جاتے ہیں اب یہ سبھی لوگ ریچل سے پوچھتے ہیں کہ وہ کون لوگ تھے اور تمہیں گاڑی چلانا اور فائٹ کرنا بھی آتا ہے یہاں پر بیلی سمجھ جاتا ہے کہ ریچل ایک چارٹر ایجنٹ ہے تب ریچل ہاں بولتی ہے اور یہ سب کچھ ان سے چھپانے کے لیے وہ ان سب سے معافی بھی مانگتی ہے تب ہی اچانک سے پارکر بیلی اور یینگ کو گولی مار دیتا ہے اب پارکر ریچل پر گن تان کر کے کہتا ہے کہ تمہیں کنگ سے پوچھنا چاہیے تھا کہ میں کون ہوں پھر ان دونوں کے بیچ میں فائٹ ہو جاتی ہے جس میں پارکر ریچل کو ایک چاکو مار دیتا ہے لیکن ریچل اسی چاکو سے پارکر کو پکڑ لیتی ہے تب پارکر کہتا ہے کہ مجھے لگا تھا کہ یینگ ایجنٹ ہے لیکن وہ تو تم نکلی اب ریچل پر اس چاکو کے زہر کا اثر ہوتا ہے جس سے وہ بے ہوشی کی حالت میں ہو جاتی ہے پارکر ریچل سے کہتا ہے کہ ٹینشن نہیں کرو تم مروگی نہیں لیکن مجھے ابھی بھی چارٹر کی لوکیشن کا پتا کرنا ہے اور کہتا ہے کہ ریچل تم ہمیشہ ہارٹ پر بھروسہ کرتی ہو لیکن وہ ایک مشین ہی تو ہے اور میں نے پاپلو سے چارٹر ایجنسی کے بارے میں پتا لگانے کے لیے کیا کے ساتھ اسے ہیکنگ دکھائی تھی وہ دیکھنے کے لیے بھی آیا تھا اور جب ہم گنڈولا میں تھے تب اس نے مجھے بتایا تھا کہ چارٹر ایجنسی ہارٹ نام کے ایک اے آئی شسٹم پر چلتی ہے جو پورے ورڈ کا ایک سب سے خطرناک اے آئی شسٹم ہے جس کے ذریعے سے پوری دنیا میں کسی بھی چیز کو ہیک کر کے اسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے اس ہارٹ سسٹم سے کسی انسان کے پاسٹ کے ذریعے اس کے فیوچر کو بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور جو اس ہارٹ سسٹم کو کنٹرول کر لے گا وہ پوری دنیا پر راج کر سکتا ہے لیکن وہ ہارٹ کہاں پر ہے یہ صرف چارٹر ایجنسی کو ہی پتا ہو سکتی ہے اس کے بعد میں نے پاپلو کو ختم کر دیا تھا ریچل بھی بہوسی جیسی حالت میں ہوتی ہے تبیہ پارکر اس کی بوڈی میں ایک ٹریکر لگا دیتا ہے پھر کچھ دیر بعد ریچل چارٹر کے بیس پر ہوتی ہے اور وہاں پر کنگ بھی تھی وہاں پر جیک کنگ کو بتاتا ہے کہ ان کے بیس پر کسی نے ہیکنگ کی ہے اور کوئی ان کی لوکیشن کا پتہ لگانے کی کوشش کر رہا ہے پھر ریچل اپنی بوڈی میں سے وہ ٹریکر نکال کر کے توڑ دیتی ہے پھر جیک کہتا ہے کہ کسی نے ہمیں ہیک کرنے کی کوشش کی ہے لیکن وہ کامیاب نہیں ہوا اور ہمارا ہارٹ ابھی بھی سیف ہے جو ایک لوکل نام کے فلائنگ بیلون میں ہے اور وہ فلائنگ بیلون افریقہ کی طرف جا رہا ہے پھر ریچل اس ہارٹ سسٹم کو تھوڑی دیر کے لیے بند کر دینے کے لیے کہتی ہے پھر کنگ ریچل کو ایک کمرے میں لے کر کے آتی ہے اور اس پر بہت غصہ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں تمہیں کام سے نکال رہی ہوں کیونکہ تمہاری ٹیم کے اندر یہ گدار آدمی تھا جس کا تمہیں اور ہارٹ کو کسی کو بھی پتا نہیں چلا پھر کنگ ریچل کو گھر جانے کے لیے کہتی ہے اور ریچل وہاں سے چلی جاتی ہے گھر جاتے وقت ریچل کے پاس کیا کا کول آتا ہے اور کیا اسے کہتی ہے کہ اسے کام سے نکال دیا گیا اس کا اسے بہت دکھ ہے وہیں دوسری طرف کنگ چارٹر کے دوسرے آفیسر سے ملتی ہے پارکر کا پتا لگانے کے لیے اب یہاں پر اسے پتا چلتا ہے کہ پارکر ایم آئی شکس کیلئے ہی کام کرتا تھا وہ چیچن وارلوڈ کو روک رہا تھا اور ایم آئی شکس کو ہتھیار سپلائی کر رہا تھا جب وہ لوگ انہیں نہیں روک پائے تو ایم آئی شکس کی گلتی کو چھپانے کے لیے چارٹر نے ڈرون سے ان پر حملہ کروا دیا اور سارے لوگ مارے گئے اور انہوں نے اس اٹیک کو ایسے دکھایا تھا جیسے کسی دشمن نے کرایا ہو سارے ایجنٹ کے ریکوڈ کو مٹا دیا گیا تھا بعد میں پتا چلا کہ پارکر ابھی بھی زندہ ہے اور اسے سب کچھ پتا چل گیا اس لیے وہ ہمارے خلاف ہو گیا تھا وہیں ریچل کو اس بات کا پتا چل جاتا ہے کہ کیا اور پارکر ویشٹ افریقہ کی طرف جا رہے ہیں اس لوکر کو لینے کے لیے جس میں ہارٹ ہے اب ریچل بھی انہیں روکنے کے لیے اسی طرف جانے لگتی ہے ادھر پارکر نے بھی پوری پلاننگ کر لی تھی ہارٹ کو حاصل کرنے کے لیے ادھر جیک کو بھی اس بات کا پتا چل جاتا ہے کہ وہ فلائنگ بیلون جس میں ہارٹ ہے وہ لگاتار نیچے کی طرف آ رہا ہے پارکر اور اس کے آدمیوں نے پہلا ہے کسی لیے کیا تھا وہ اس کے سسٹم میں چھپ کر بیٹھے ہوئے تھے وہ یہ ساری باتیں کنگ کو بتاتا ہے کنگ کہتی ہے کہ چارٹر کا کوئی تو ایجنٹ وہاں پر ہوگا تب کنگ کو بتایا جاتا ہے کہ وہاں پر ان کا کوئی بھی ایجنٹ موجود نہیں ہے لیکن ریچل وہاں پر ہوتی ہے پارکر اور کیا لوکر کے اندر چلے جاتے ہیں اور ریچل بھی وہاں پہنچ جاتی ہے اب یہاں پر ریچل اور پارکر میں جبردست فائٹ شروع ہو جاتی ہے ادھر کیا اس ہارٹ کو حاصل کر لیتی ہے اور چارٹر کے لوگ آفرائن ہو جاتے ہیں اب کیا اور پارکر ہیلیکوپٹر سے اس ہارٹ کو لے کر کے بھاگ رہے ہوتے ہیں کیا رسی پر لٹک جاتی ہے ریچل بھی اس کے پیچھے آ کر کے رسی کو پکڑ لیتی ہے وہ شپ بھی پورا تباہ ہو رہا تھا تب ہی اچانک سے رسی ٹوٹ جاتی ہے اب دونوں نیچے گرنے لگتے ہیں لیکن کیا کے پاس پیراسور تھا تو ریچل اسے پکڑ لیتی ہے اور دونوں جمین پر اتر جاتے ہیں جمین پر لینڈ ہوتے ہی ریچل اپنے آپ کو سنبھالتی ہے تو دیکھتی ہے کہ کیا اس پر گن تان کر کے کھڑی ہے اب کیا یہاں ریچل سے کہتی ہے کہ ہارٹ تو پارکر کے پاس ہے اور ایکسس میرے پاس ہے اس لیے وہ مجھے بچانے کے لیے یہاں ضرور آئے گا تب ہی ریچل کیا کو پچھار دیتی ہے اور اس پر گن تان دیتی ہے اور وہ اسے جان سے مار سکتی تھی لیکن وہ ایسا نہیں کرتی ہے اور وہ دونوں ریگستان میں لینڈ ہوئے تھے تو وہ اب آگے جانے لگتے ہیں اور جاتے جاتے ریچل کیا سے پوچھتی ہے کہ تمہارا پلان کیا ہے کیا تم نیم خرچے سے بدلہ لینا چاہتی ہو تب کیا کہتی ہے کہ تمہیں ہارٹ نے صرف یہ بتایا ہوگا کہ نیم خرچے نے مجھے گود لے کر کہ ایک ایجنٹ بنا دیا لیکن ہارٹ نے تمہیں یہ نہیں بتایا ہوگا کہ میں نیم خرچے کو کیوں مارنا چاہتی ہوں کیا ریچل سے کہتی ہے کہ میں نیم خرچے کو اس لیے مارنا چاہتی ہوں کیونکہ اس نے میرے پیرنٹس کو میڈیکل ٹرائل کے لیے استعمال کیا جس کی وجہ سے ان دونوں کی موت ہو گئی پھر نیم خرچے نے میرے پیرنٹس کی موت کو چھپا کر کہ مجھے گود لے لیا لیکن مجھے یہ سب کچھ پتا تھا اس لئے میں نے سوچ لیا تھا کہ میں جب بڑی ہو جاؤں گی تب اس سے اپنے پیرنٹس کی موت کا بدلہ ضرور لوں گی میں یہ سب کچھ ان لوگوں کے لئے کر رہی ہوں جن کے ساتھ میرے جیسا جلم ہوا ہے تب ہی وہاں پر ایک گاڑی میں ایک عورت آتی ہے اور وہ انہیں لفٹ دے دیتی ہے تب ہی ریچل کیا کے کپڑوں میں ایک ٹریکر لگا دیتی ہے پھر ریچل کیا سے کہتی ہے تم جانتی ہو چارٹر رینیم خرچے کو ختم کر سکتی ہے تب ہی پارکر کے آدمی ان پر حملہ کر دیتے ہیں اور وہ لفٹ دینے والی عورت بھی انہی سے ملی ہوئی تھی ریچل وہاں سے بھاگتی ہے اور سمندر میں جمپ لگا دیتی ہے جس سے وہ پارکر کے آدمیوں کے ہاتھ نہیں آتی پھر ریچل کو بچانے کے لیے کنگ نے چارٹر کی ایک اور ایجنٹ کو بھیج دیا تھا پھر ریچل کینگ سے کہتی ہے کہ وہ نورت میں آئسلینڈ کی طرف جا رہے ہیں اور میں نے کیا کہ کپڑوں میں ٹریکر لگا دیا ہے پھر کنگ ریچل سے کہتی ہے کہ کسی بھی طرح سے انہیں روکے اگر انہوں نے ہارٹ کو آن لائن کر دیا تو چارٹر سمیہ سب کچھ ختم ہو جائے گا اب ریچل انہیں روکنے کے لیے آئسلینڈ کی طرف روانہ ہوتی ہے وہیں جیک بھی اس بات کا پتہ لگا لیتا ہے کہ وہ ہارٹ کو لے کر کے ایک یونیورسٹی کی طرف جا رہے ہیں جہاں اسے وہ انسٹول کریں گے وہیں دوسری طرف پارکر اور کیا نے ہارٹ کو ایکٹیویٹ کر دیا تھا پارکر ہارٹ کمپیوٹر کی مدد سے نینسی موریس کا پتہ لگاتا ہے جو ایک ایکس سی آئی اے اوفیسر تھی پھر پارکر اسے مروہ دیتا ہے یہ بات کیا کو بلکل بھی اچھی نہیں لگتی پھر پارکر سبھی چارٹر ایجنٹ کو ایک ایک کر کے مالنے کا آرڈر دے دیتا ہے لیکن کیا پارکر کی اس حرکت کو بلکل بھی پسند نہیں کر رہی تھی وہ تو صرف نیم خرچے جیسے لوگوں کو مالنا چاہتی تھی لیکن پارکر کے دماغ میں کچھ اور چل رہا تھا وہ سبھی کو ایک ایک کر کے مالنا چاہتا تھا تب ہی کیا چھپ کر کے ریچل کو کول کرتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ ہارٹ کو بند کر سکتی ہے اور اس کے لیے اسے یہ آنا ہوگا کیونکہ اسے سمجھ میں آ گیا ہے کہ وہ ایک غلط جگہ پر ہے اب ریچل کو لگتا ہے کہ کیا اسے فسانے کے لیے جھوٹ بول رہی ہے لیکن جب وہ پارکر کی ان حرکتوں کے بارے میں بتاتی ہے تو ریچل اس کی بات کو سچ مان لیتی ہے پھر ریچل اس جگہ سے نکل جاتی ہے اور اپنی جان بچا لیتی ہے اب کینگ ریچل سے کہتی ہے کہ ایک گھنٹے کے اندر ہم مارے جائیں گے کیونکہ انہوں نے اکسیجن بند کر دیا ہے ریچل کینگ سے کہتی ہے کہ یہ کام پارکر نے کیا ہے کیونکہ کیا ایسا نہیں کر سکتی اسی کی وجہ سے آج میری جان بچی ہے پھر ریچل اس جگہ پر پہنچ جاتی ہے جہاں پر کیا تھی کیا نے ریچل کو وہاں کی لوکیشن اور اس کا ایکسس دے دیا تھا اب ریچل کے پاس صرف پچاس منٹ تھے سب کچھ ٹھیک کر دینے کے لیے پہنچ جاتی ہے ریچل وہاں پہنچ کر پارکر کے آدمیوں کی دھلائی کرتی ہے اور پھر اندر چلی جاتی ہے اب وہ پارکر کے پاس پہنچ جاتی ہے اب اس کی پارکر سے بھی فائٹ ہوتی ہے اور وہ پارکر کی اچھی طرح سے دھلائی کرتی ہے ادھر چارٹر کے آفیسر اور اکسیجن کی کمی کی وجہ سے ملنے والے ہوتے ہیں اب ریچل کے پاس زیادہ ٹائم نہیں تھا انہیں بچانے کے لیے اب پارکر ریچل کو مارنے والا تھا تب ہی کیا ریچل کو ایک گن دے دیتی ہے اور ریچل پارکر کو گولی مار دیتی ہے اور اس کا خاتمہ کر دیتی ہے اور سبھی چارٹر آفیسرز کو بچا لیتی ہے پھر کچھ دن بعد کا سین دکھا جاتا ہے جس میں ریچل کیا کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اس نے چارٹر پھر سے جوئن کر لیا ہے لیکن اس نے چارٹر کے سامنے ایک شرط رکھی تھی کہ وہ اپنی خود کی ایک ٹیم بنائے گی اور چارٹر نے اسے اپنی ٹیم بنانے کی پرمیشن دے دی ہے اس لیے وہ کیا اور جیک کو اپنی ٹیم میں جوئن کر لیتی ہے اور یہ ایک خطرناک مشن کے لیے نکل جاتے ہیں اور یہیں پر یہ موی ختم ہو جاتی ہے دوستو ہم آپ کے لیے ایسی ہی شاندار مویز ایکسپلین کرتے رہیں گے تو آپ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور لائک اور کمیٹس بھی کریں تینکیو